ہلو کائناتیس یا میں کہوں کہ نی ہاو کائناتیس میں شہنگائی پلانیٹیریم میں موجود ہوں اور اس کے سلسلے میں میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دوں گا یہ زبردست پلانیٹیریم ہے اس کے اندر جو ہیں ایگزیبیٹس اس میں سائنس جو اسٹرانومی ہے وہ کافی ہائی لیول کی ہے اور اس میں آرٹ جو ہے وہ بھی کافی زور کے شامل ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک گلمس دے دوں کہ جس طرح جب آپ اس میوزیم کے اندر جاتے ہیں تو اس میں تین بڑی تھیمز ہیں ایک تو ہے گھر کی یا ہوم زمین کہاں ہے اس کے اندر وہاں پہ ایک زبردست قسم کا گلوب موجود ہے اور ہمیں آسمان پہ ستارے کیسے نظر آتے ہیں کانسٹلیشنز وغیرہ اور پھر ساتھ میں سولر سسٹم کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اچھا انٹر ایکٹیو چیزیں ہیں جیسے آپ کے اگر آپ کو جو مختلف سیارے ہیں ان پہ جو اسمسفیر ہے ان کی سپیڈ کیسی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ ہاتھ سے ٹچ کر سکتے ہیں کچھ آپ اندر بھی جا سکتے ہیں جس طرح ٹائٹن کا ایک ہے کہ میتھین کی رین بارش جو ہے وہاں پہ میتھین کی ہوتی ہے تو وہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو سیمیولیٹ کرتا ہے اور سورج زبردست طریقے سے وہاں پہ بڑی خوبصورت سی تصویر جو ہے تصویر نہیں بلکہ انٹر ایکٹیو اس میں جو ہے وہ ایکزیبیٹ ہے سورج کے سلسلے میں اور پھر وہاں سے جو دوسری تیم ہے وہ کاسموس کی ہے اور وہ میرا خیال ہے سب سے میرے لیے سب سے دلچسپ تھی اس میں ایک ٹینل سی ہے جس میں آرٹ اور اسٹرانمی یا آرٹ اور ہم اپنی کائنات کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں اس کو انہیں کمبائن کیا ہوا ہے اور وہ ایٹمسپیئر کے ساب سے میرا خیال ہے کے سب سے زبردست چیز تھی اگین وہاں پہ بھی آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے اس کا ایٹمسپیئر بنتا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پر اس کے بعد ایکچول ایسٹرو فیزیکس کی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آئنسٹائن کی اگر آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنا ہے ٹائم ہو اگر تو آپ سپیشل تھیوری جنرل تھیوری وہاں پہ انٹریکٹیو بورڈ ہے آپ وہ سمجھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ایچ آر ڈائیگرام جو اسٹرانمی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایک جنرل چھوک ہے تو اس طرح کاسمک کیلنڈر کارل سیگن کا یہ وہ بھی ہے پھر یہاں پہ جس طرح ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہاں سے آئے آپ وہاں پہ بھی آپ انٹریکٹیو اس میں تلاش کر سکتے ہیں یہاں پر ہے کہ سپیس ٹریول کہاں سے لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اب کہاں پر جا رہا ہے اور آخر میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چین جو ہے وہ تو سپیس میں کافی آگے ہے تو اس میں کس طرح سے ان کے جو آخر میں چونگا مشنز ہیں یا ان کا جو سپیس ٹیشن ہے اس کے سلسلے میں بھی موجود ہے لیکن یہ تمام چیزوں کے علاوہ جو یہاں پر یہ جو پلانیٹیریم ہے یہ جو اسٹرانمی میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں یہ زبردست طریقے کا آرکیٹیکچر ہے اس میں کوئی کونے نہیں ہیں تو یہ ایک حداد آرکیٹیکچر آرکیٹیکٹس ہیں یہ انہوں نے بنایا اور اس کی بہت سارے اس میں جو ہے تنکنگ گئی بھی ہے کہ کس طرح سے ڈوم ہوئے ڈوم جو ہے وہ ریورس شیپ میں ہے کہ وہ اندر کی طرف آئے اور کس طریقے سے اسٹرانمی ہم کس طرح سے سوچتے ہیں اور زمین کے بارے میں ہم کس طرح سے خیال کریں تو آپ امید ہے کہ اس قسم کے جو آپ کے ویجولز ہیں وہ آپ انجوائے کریں گے لیکن یہ ایک تھوڑا سا خالی ایک ٹیسٹ ہے کہ کس قسم کے چیز یہاں پر موجود ہے موسیقی موسیقی موسیقی